اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایمپارٹن ڈیولپمنٹ ویانہ ٹاکس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان پانچ عالمی طاقتیں نیوکلئر ڈیل کی بہالی کے حالے سے مذاکرات کروا رہی تھیں اس حوالے سے اس وقت سعودی عربیہ نے اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں کیونکہ یہ ڈیل اپنے آخری مرائل میں ہے اور بہت جلد یہ ڈیل ہو جانی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان لیکن اس بیچ سعودی عربیہ کو خطرات ہیں ایران کے بلسٹک میزائل پروگرام کے حوالے سے اس لیے وہ اس نیوکلئر ڈیل کی بہالی کے حالے سے مذاکرات میں اپنی مداخلت چاہ رہا ہے یہ تمام طرح معاملہ کیا ہے آگے پڑھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جو بہت ہی حیران کن ہے کیونکہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان پہلے خفیہ ملاقاتوں کی خبریں سامنے ہیں جو ایراک میں ہوئی اور انٹیلیجنس اوفیشلز کے لیول کی ہوئی اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے ویلکم کیا گیا سعودی عربیہ کے اس انیشیئیٹیو کو سعودی عربیہ نے ایراک پر یہ ذمہ داری داری تھی کہ آپ ہمارے ایران کے ساتھ ذاکرات کروائیں اور یمن کے معاملے پر ایک مہائدہ کروائیں جنگ بندی کروائیں ایران نے کہا تھا ہم نے سعودی عربیہ کو ہمیشہ سے ویلکم کیا بھی کریں گے لیکن اس طرح سعودی عربیہ نے ایک نئے انگل سے ایران کے ساتھ باتجیت کرنے کے حال سے اپنے انٹرسز ظاہر کیے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پانچ عالمی طاقتیں امریکہ برطانیہ فرانس جرنی چین اور رشیہ یہ ایران کے ساتھ آسٹریا کے دار لوگ مدویانہ میں بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ نکلیٹ ڈیل بھالی کے حوالے سے راہ ہموار کر رہے ہیں اور کافی اتقام ہو چکا ہے یہ ایسی دلچسپ مذاکرات ہیں جس میں مذاکرات کے یہ جو فریقیں سارے یہ موجود تو ضرور ہیں لیکن اس میں وہاں امریکہ نہیں بیٹھتا جہاں ایران بیٹھتا بلکہ اس کو الگ سے یہ سارے بلا کر اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور ایران کو الگ سے کیونکہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے نہیں بیٹھ رہے کیونکہ ایران کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ امریکہ پہلے اس پوزیشن پر جائے ایران پر سے پابندی ہٹائے اس کے بعد اس سے آمنے سامنے بات ہو سکت ہے لیکن اس طرح حال میں یہ جو پانچ حالمی طاقتیں ہیں یہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کروانے کے لیے ایک سالسی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں ان سے علادہ رہا بات چیت ہو رہی اور ڈیل کے معاملات حتمی طور پر فائنلائزیشن کی جانب جا رہے ہیں ڈیل الٹیمیٹلی ہو جائے گی اور اس میں ایران کا یقینی فائدہ یہ ہے کہ پابندی ہٹ جانے نیوکلئر پروگرام تو وہ پہلے ہی کافیت تک کمپلیٹ کر چکا ہے لیکن س ایک ٹاکس میں بات چیت کرنے کے علم سے پانچ طاقتور ترین ورلڈ پاورز کے ساتھ بیٹھ کر ایران کے ساتھ مداکراتی اس عمل کا حصہ بننے کی کوشش سعودی عربیہ کیوں کر رہا ہے دراصل سعودی عربیہ کے علم میں یہ چیز ہے کہ اس ڈیل کے تناظر میں امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹا دے گا اس کے بعد ایران کا جو جہوری پروگرام ہے وہ تو لیمیٹڈ ہو جائے گا لیکن بلسٹک میزائل پروگرام جو ایران کا بڑا خطرناک ہے جس ت میزائل سٹی بھی بنایا مخلف میزائلز کے ٹسٹ بھی اس نے کیے یہ تمام طرح ایک خطرناک صورتحال ہے سعودی عربیہ کو اس سے خطرہ یہ ہے کہ یہ بلسٹک میزائل ٹکنالوجی اگر یمن میں شفٹ ہو گئی تو سعودی عربیہ کی خیر نہیں ہے سعودی عربیہ نے اس مام طرح صورتحال میں گلف کوپریشن کانسل کا بھی سہارا لیا اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کا جو ایک اتحاد ہے انہوں نے مل کر ایک جائنٹ سٹیٹمنٹ بھی دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو پانچ عالم ہونی طاقتوں کو ورلڈ پاورز کو گلف کوپریشن کانسل جو ہے اس کی جو امپارٹنس ہا اس کو سمجھنا چاہیے اور اس امپارٹنس کے تناظر میں گلف کوپریشن کانسل کے جو تحفظات ہیں ایران کی نیوکلیر ڈیل بحالی کے حال سے ان کو منچن کرنا چاہیے وہاں پر گلف کوپریشن کانسل کیا کہہ رہی ہے وہی کہہ رہی ہے جو سعودی عربیہ کہہ رہا ہے یعنی ایران کا جو بلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کو بھی اس طرح معاملے میں شامل کی کیا جائے اس کو بھی لیمیٹڈ کیا جائے کیونکہ یہ ایک بڑا خطرہ ہے اور نیوکلیر پروگرام پر ڈیل کے تناظر میں اگر اچھے وہ لیمیٹڈ ہو جائے گا ایک ٹائم لائن کے حساب سے ایک ٹائم فریم تائے ہوگا اس کے تحت ایران کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز کے تحت اپنا نیوکلیر پروگرام چلائے گا لیکن بلسٹک میزائل پروگرام بہت خطرناک ہے سعودی عربیہ کے لیے اس لیے یہ تمام تر معاملہ ہے سعودی عرب پروگرام کے حوالے سے جو تمام تر چیزوں کو منیٹر کیا جا رہا ہے اور جو ضروری اقداماتیں وہ لیے جا رہے ہیں لیکن اس میں گرف کوپریشن کانسل اور بالخصوص سعودی عربیہ کے جو تحفظات ہیں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا جو بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی نقصان دے ہیں سعودی عربیہ کے لیے اور یہ لازمی طور پر ہونا چاہیے اب اس وقت جو ویانہ ٹاکس چل رہی ہیں اس میں سب سے بڑی سپورٹ ایران کو تمام عالمی طاقتوں میں چائنہ کی جانب سے ہے چین نے واضح طور پر اس طرح کی جو کلوزنگ ڈے تھا جو اس مذاکراتی دور کا جو آج ختم ہوا ہے اور یہاں چائنہ نے واضح پالیسی اپنائی ہے کہ تمام تر پابندیاں جو ایران پر لگائے گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے جو ڈیمانڈز ان کو پورا کیا جائے تاکہ یہ ڈیل بحال ہو سکے دوسری جانب ایران نے یہ دھمکی دی ہے اس وقت ان عالمی طاقتوں کو جرمنی فرانس یوکے رشیہ چائنہ ان سب کو رشیہ اور چائنہ کے ساتھ تو ایران کے معاملات ہیں لیکن باقیوں کو یہ کہا ہے جو یہ تری کنٹریز ہیں سب سے بڑے امریکی اتحادی ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر یعنی خود تو آپ کو اقدام کرنی رہے لیکن ایران کو اگر آپ پریشر آئیس کریں گے کہ آپ یہ کریں یہ لیمیٹڈ کریں اس طرح سے یہ ہمارا ٹائم فریم ہے اس کے تحت ہمارے کا بائی کارٹ کر لیں گے یہ ہے ایک ایسی پوزیشن جو ایران اپنا رکھا ہے ایران نے اپنا رکھی ہے اور یہاں پر امریکہ کو برائے راست دیل نہیں کیا جارہا بلکہ اس کو سائیڈ لائن پر یہ مذاکراتی دور شروع ہے تمام طرح پانچ حالمی طاقتیں موجود ہیں لیکن ایک ہی مقام پر امریکہ سے الگ دیل ہو رہی ہے الگ بات چیت ہو رہی ہے ایران سے علیہ دا اور یہاں پر سعودی عربیہ کے انٹرس یقینی صورتحال میں سامنے آ رہا ہے ایک جانے وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کا جو ایک رخ اپنا دکھا کر ایران کو کنونس کر لے گا کہ ایران اس کو اس نیوکلر ٹاکس میں بلا گر اس کو بھی آزا پارٹی اس کو بھی شامل کرے جو کہ باقی عالمی طاقتوں کی تو کوشش ہے سعودی عربیہ کتنی بڑی پراکسی ہے یونٹی سٹریٹس کی اور یورپی طاقتوں کے کتنے اچھے معاملات ہیں اس کے ساتھ یہ آپ کی علم میں ہے اس نوام سے صورتحال میں سعودی عربیہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک جانے وہ ایر ان کے معاملے پر عراق میں خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی اور اس کے بعد ان کے میڈیا میں بھی چیزیں ہیں کہ براہ راست باتچیت کے حوالے سے کچھ ڈیویلٹمنٹس ہو رہی ہیں تو اس تمام طرح ماحول میں ہی جو ماحول بنا ہوا ہے ایک سازگار ماحول ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کہ باتچیت کا ماحول ہے باتچیت ہو سکتی ہے دو طرفہ مسائل اور بالخصوص جمن کا معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے وہیں سعودی عربیہ یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس تمام ت سردیال میں ایران کے نیوکلئر پروگرام میں ان مذاکرات میں کس طرح سعودی عربیہ گھس کر گلف کوپریشن کانسل میں جو اس نے تمام طرح مدہ پیش کیا تھا ایران کے بلسٹک پروگرام کے آلے سے تمام گلف کنٹریز کو اس نے انفرنس کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ یہ ہے ہمارا آفیشل سٹانس میڈلیز میں ایران کے آلے سے جو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور کسی بھی طرح سے ہم نے ان نیوکلئر ٹاکس میں گھسنا ہے اور وہاں یہ چیز بھی رکھنی ہے ج اب ایران پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی جو ٹرمز اور کنڈیشنز تھے ہوں گی اس میں ہم ایران کا بلسٹک میزائل پروگرام بیٹ ڈھلوا دیں گے یہ ہے ایلٹیمیٹ گول سعودی عربیہ کا جس کے تناظر میں اس وقت وہ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیوکلئر ٹاکس میں ایز آ پارٹی گھسنا چاہ رہا ہے لیکن ایران تمام سے صورتحال سے بہت خوبی آگا ہے چائنہ ان تمام طرح معاملات کو دیکھ رہا ہے ریشیا جو ہے اس کی ب جو ہے وہ سی ساپلائی دیوار کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہیں ایک بڑی سپورٹ ایران کیلئے موجود ہے اور سعودی عربیہ امریکی بلاک کا ملک اس کو ریشیا اور چائنہ نے کبھی کسی صورت یہاں گھسنے نہیں دینا نہ ہی ایران کبھی ایسا کرنے دے گا تو اس صورتحال میں سعودی عربیہ یہ اپنی سی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے ان تمام طرح معاملات میں انٹر فیار کر سکے لیکن دیکھنا ہی ہے کہ اس تمام طرح صورتحال میں یہ دور تو ختم ہو چ چکا ہے اب یہ ڈیل ایلٹیمیٹلی اگلے افتے سائن ہونی ہے فائنلائز ہونی ہے اس میں کیا ٹرمز ان کنڈیشن سامنے آئیں گے اور معاملات کس طرح سے ہوں گے چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں اللہ حافظ